دی اپوزیشن پارٹیس کو کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں اور آ کے اس قانون سازی میں اپنا حصہ ڈالیں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کرتے یا بیٹھ کے وہ کوئی چیز کرتے انہوں نے الٹا کیا کیا کہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو فیٹیف میں ووٹ نہیں کریں گے منی لانڈرنگ کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے انٹی منی لانڈرنگ لا کے حوالے سے بلکہ ہم کیا کریں گے ہم یہی جو این آر او جو نیاب اپینڈمنٹ جو ہی لے کے آنا چاہ رہے تھے جو آتے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ میں اپنے آپ کو جو نلیف دیا اس کی اوپر بارگین کرنا چاہ رہے تھے وہ یعنی بجائے اس کے کہ ایک عوامی مفاد کی لیجسلیشن کی اوپر آ کے اس کی اوپر اپنا نکتہ نظر دیں یہ بارگین کرنے لگ گئے تو عمران خان صاحب اور پھر کوویڈ میں عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی کیا آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں انہوں نے وہاں پہ بھی نہیں بیٹھیں یہ بلکہ کوویڈ میں کام پہ ٹانگی جلسے کرنے شروع ہو گئی یہاں کام پہ ٹانگ رہی ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا لیکن ہم نے کوئی پرچا کسی کے خلاف عمران خان کی گورنمنٹ نے کوئی پرچا نہیں تھا دی چوک میں آکے انہوں نے جلسے کیے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار یہ آئے اسلام آباد عمران خان نے ایک پرچا کسی کے خلاف نہیں کٹھوایا اور کچھ بھی نہیں کیا تو بات چیت کے لیے بات جو ہے وہ فارم فورٹی فائی جو ٹرولی الیکٹی ریپریزنٹیٹر ہے جی دیکھیں جب ووٹ آف نو کونفیڈنس آئی اور یہی سپریم کورٹ پاکستان میں عدالت لگی رات کو لیٹ نائٹ عدالت لگی تو عمران خان نے کچھ بھی نہیں آگے سے ڈائری اٹھائی اور گھر چلے گئے عمران خان تو عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں لیکن جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر کیا ہوا تھا کس طرح سے حملہ آور ہوئے تھے تو یہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے سارے ایونٹس عمران خان ہمیشہ عدالتوں کا بھی اور رول آف لاؤ کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آج بقاعدہ طور پر دیزر نے یہ بھی آفر کی کہ آپ آئے اور بانی چینرل بیٹری عمران خان سے کہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں اپوزیشن لیڈر ہیں تو کیا اس میں مچورٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ پارم پورٹی سیمن پہ پورٹی پائی پہ تو انہوں نے روک دیا تھا کس سے یہ کیس جا ہے آلڈی کوٹ پہ ہیں جیہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں موزز عدالت کے جیسے بانج ہوئے ہیں انہوں نے کہا ایک لی دو تین مواقع پہ یہ کہا کہ آپ بہت بڑی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور بڑے لیڈر ہیں اور آپ لیڈ کریں اور عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو ایک موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا ہے دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت کس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لاؤ کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان پروٹیکشن چاہتے ہیں یومن رائٹس کی عمران خان چاہتے ہیں ووٹر کے جو اس کی حقوق ہیں وہ پروٹیکٹ ہو یعنی کہ جدر ووٹ ڈالا ہے ادھر جائے یعنی کہ یہ سارا فری این فیئر الیکشن بنیاد ہے جو دیموکریسی کی صرف الیکشن میں اگر دیموکریسی ہوتی تو آپ زمبابے میں بھی دیموکریسی ہوتی صرف الیکشن میں نہیں ہے فری این فری الیکشن میں جمہوریت ہے بلکل عمران خان صاحب نے بتایا کہ اپنا نکتہ نظر سامنے رکھا اور وہ آپ دیکھ لیں کہ پانچ دن میں تین کیسز انہوں نے کھا گیا اور سزائیں دلوا دیں اور کیا ہوا انہوں نے بسیکلی بتایا کس طرح سے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ اپنی جنگ قانونی جنگ لڑے ہیں عمران خان وہ اپنے ملک میں موجود ہے کوئی اور ہوتا ابھی جیل میں وہ کب کچھ نکل گیا تھا بوڈنگ پاس لے کے نکل گیا تھا وہ بارگین کر کے نکل گیا تھا ماضی میں آپ کے سامنے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اہل کا سر میں درد ہوتا ہے نکل جاتے ہیں عمران خان اپنی قوم کے ساتھ ہیں ڈٹ کے یہیں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے کیونکہ ان پہ اللہ پر پڑا ایمان ہے ان کا پکا ایمان ہے ابھی تو رپورٹ دیکھی نہیں ہم نے اور آج جو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے سپریم کورٹ سکھا ہے کہ آپ بھیجیں کوئی اور جا کر وہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور کیا نہیں وہ پتا چل جائے گا وہ عدالت نے کہا ہے کہ وہ کریں گے اپوزیشن پارٹیس کو کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں اور آ کے اس قانون سازی میں اپنا حصہ ڈالیں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے باتچیت کرتے یا بیٹھ کے وہ کوئی چیز کرتے انہوں نے الٹا کیا کیا کہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو فیٹیو میں ووٹ نہیں کریں گے منی لانڈرنگ کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے انٹی منی لانڈرنگ لاغ کے حوالے سے بلکہ ہم کیا کریں گے ہم یہی جو نیاب اپینڈمنٹس جو یہ لے کے آنا چاہ رہے تھے جو آتے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ میں اپنے آپ کو جو نلیف دیا اس کی اوپر بارگین کرنا چاہ رہے تھے وہ یعنی بجائے اس کے ایک عوامی مفاد کی لیجسلیشن کی اوپر آ کے اس کی اوپر اپنا لکتہ نظر دیں یہ بارگین کرنے لگ گئے تو عمران خان صاحب اور پھر کوویڈ میں عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی کیا آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں انہوں نے وہاں پہ بھی نہیں بیٹھیں بلکہ کوویڈ میں کام پہ ٹانگی جلسے کرنے شروع ہو گئی یہاں کام پہ ٹانگ رہی ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا لیکن ہم نے کوئی پرچا کسی کے خلاف عمران خان کی گورنمنٹ نے کوئی پرچا نہیں تھا ڈی چوک میں آ کے انہوں نے جلسے کیے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار یہ آئے اسلام آباد عمران خان نے ایک پرچا کسی کے خلاف نہیں کٹھوایا اور کچھ بھی نہیں کیا تو بات چیت کے لیے بات جو ہے وہ فارم فورٹی فائف جو ٹولی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹر ہم سے جب ووٹ آف نو کونفیڈنس آئی اور یہی سپریم کورٹ پاکستان میں عدالت لگی رات کو لیٹ نائٹ عدالت لگی تو عمران خان نے کچھ بھی نہیں آگے سے ڈائری اٹھائی اور گھر چلے گئے عمران خان تو عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں لیکن جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پہ کیا ہوا تھا کس طرح سے حملہ آور ہوئے تھے تو یہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے سارے ایونٹس عمران خان ہمیشہ عدالتوں کا بھی اور رول آف لاؤ کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بچہ آج پاکستان میں جزرز نے یہ بھی آفر کی کہ آپ آئیں اور بانی جنرل فیٹری عمران خان سے کہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں اپوزیشن لیڈر ہیں تو کیا اس میں مچورٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ فارم پورٹی سیمن پہ پورٹی پائیو پہ تو انہوں نے روک دیا تھا کس سے یہ کیس جا ہے آلریڈی کوٹ پہ ہیں جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں موزز عدالت کے جیسے بان جو ہے انہوں نے کہا ایک لی دو تین مواقع پہ یہ کہا کہ آپ بہت بڑی پولٹیکل پارٹی کچھلی رہے ہیں اور بڑے لیڈر ہیں اور آپ لیڈ کریں اور عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو ایک موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا ہے دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت کس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لاغ کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان پروٹیکشن چاہتے ہیں یومن رائٹس کی عمران خان چاہتے ہیں ووٹر کے جو اس کی جو حقوق ہیں وہ پروٹیکٹ ہو یعنی کہ جدر ووٹ ڈالا ہے ادھر جائے یعنی کہ یہ سارا فری این فیئر الیکشن بنیاد ہے جو ڈیموکریسی کی صرف الیکشن میں اگر ڈیموکریسی ہوتی کہ وہاں پر جو ہے وہ قید کے دوران جو ہے وہ قیدری وال کو جو ہے وہ نکالا گیا اور وہ الیکشن میں حصہ ڈالا ہے الیکشن میں انہیں حصہ لینے کے لیے خبر ناپر خان صاحب نے یہ پیشکوا کیا کہ مجھے الیکشن سے پہلے جو ہے پانچ کیسز کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اس پر کیا کہیں بالکل عمران خان صاحب نے بتایا کہ اپنا نکتہ نظر سامنے رکھا اور وہ آپ دیکھ لیں کہ پانچ دن میں تین کیسز انہوں نے کہا کہ اور سزائیں دل با دیں اور کیا ہوا انہوں نے بسیکلی کس طرح سے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ اپنی جنگ قانونی جنگ لیڑے ہیں عمران خان وہ اپنے ملک میں موجود ہے کوئی اور ہوتا ابھی جیل میں وہ کب کچھ نکل گیا تھا ووڈنگ پاس لیکن نکل گیا تھا وہ بارگین کر کے نکل گیا تھا ماضی میں آپ کے سامنے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اہل کا سر میں درد ہوتا ہے نکل جاتے ہیں عمران خان اپنی قوم کے ساتھ ہیں ڈٹ کے یہیں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے کیونکہ ان پہ اللہ پر بڑا ایمان ہے ان کا پکا ایمان ہے ابھی تو رپورٹ دیکھیں نہیں اور آج آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے چیف جستس صاحب سے سپریم کورٹ سے کھا ہے کہ آپ بھیجیں کوئی اور جا کر وہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور کیا نہیں وہ پتا چل جائے گا وہ عدالت نے کہا ہے کہ وہ کریں گے اس سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہوں اور سپریم کورٹ کے جو آلہ اور فاضل ججز ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی ڈیموکریسی کی بات کی عمران خان نے آئین اور قانون اور انصاف کی بات کی اور عوام کی بات کی جو سب سے اچھی بات عمران خان کی یہ تھی کہ جو غریب ہے وہ باہر سے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے اور یہاں پر پتہ ہی نہیں ہوتا اور پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس پہ تفصیل سے بات ہوئی خان صاحب نے اپنی تمام جو ایک آجزانہ باتیں ہیں وہ بولی جس پہ ججز نے اور عمران خان کی جو کنورسیشن ہوئی مجھے آج ایسا لگا کہ دو ہزار سترہ میں جو پانامہ تھا اس میں جس طرح کہ سے عمران خان یہاں اندر آ کے بیٹھ کے خاموشی سے صرف بات سنتے تھے آج عمران خان اس اڈیالا جیل میں بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے پور اعتماد مطمئن بغور سنتے ہوئے ایکس پرائم منسٹر اور کمپوزٹ ہو کے آج انہوں نے بات کی اور آخر میں جب دوبارہ جج نے ان سے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور اس بات کی تعریف جو ہے وہ چیف جسٹس نے بھی کی ہم ایز ہمارا لیڈر یہ ہے امن پسند انصاف پسند نہ اشتیال دیتے ہیں نہ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں سلجھانے کی بات کرتے ہیں قانون اور آئین اور انسان کی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں مجھے آج ایسا لگا کہ بہت جلد عمران خان ہم سب میں ہوں گے یہ جتنے لوگ چاہ رہے ہیں کہ مزید پی ٹی آئے خراب ہو یا ہمارا جو عوام کا جو طوفان ہے وہ بنے نہیں باشعور قوم ہے عوام سمجھدار ہے لیڈر بہترین ہے اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد عمران خان عوام میں ہوں گے اور واپس لیڈر ہو کے جو اپنی اپوزیشن جیسے وقت اپوزیشن ہے انشاءاللہ بہت جلدی وہ قومی اسیملی کی ایک بڑی نمائندہ جمعات ہوگی عمران خان زندہ بار موسیقی